موسیقی 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 اگر آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے میں اس پاکستان سواس ایکشینج میں کافی انٹریسٹڈ ہوا ہوں تو بڑی انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں آپ کی تو میں ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ منیمم کتنی انویسمنٹ سے میں کر سکتا ہوں سٹارڈ اور اس میں ایک ایوریج مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ اگر بیشک نولیج ہو میرے بس تو اس میں کتنا میں مجھے پر منت میں کتنا کچھ پرافٹ مل سکتا ہے ایک آئیڈیا آئیڈیا تو ایسے میں نہیں دے سکتا کہ کتنا آئیڈیا ہوتا ہے جو اچھے انویسٹر ہوئی رہا چوتے ہیں یا جو صحیح پروپر ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ کم از کم سال میں سیونٹی پلس جو ہے وہ اپنا کیپٹل انکریز کرتے ہیں یہ یعنی کم از کم منیمم ہم سیونٹی کا ٹارگٹ رکھتے ہیں اور اسے اوپر بھی ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ سیونٹی ہے لیمٹ نہیں ہے اس کی کوئی بھی ٹو ہنڈرڈ ٹری ہنڈر پرسنٹ تک بھی ہمارا کیپٹل انکریز ہوتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سٹاک پک کر رہے ہیں کون آپ کو پروپر گائیڈ کر رہا ہے بعض دکات ہو یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنی عرصے سے ہیں لیکن لاس میں ہی جا رہے ہیں کوئی کیپٹل انکریز نہیں بلکہ پیسے ہی سارے ڈوپے ہوئے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسی آپ کی سٹریٹیجی آپ نے کیا خیار گیا ہے سٹاک مارکیٹ سے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا کیپٹل انکریز کر سکتے ہیں لیکن مینیموم لیمٹ کم بس کم سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہوتی ہے یہ اگر کوئی اچھے طریقے سے انویسمنٹ کرے یا ٹریڈنگ کرے بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی نیکس لیتے ہیں سوال جی اب تو ریوان بھائی سے لیتے ہیں جی اب تو ریوان زب انمیوٹ کریں آپ السلام علیکم وآلیکم السلام اچھا بھائی کئی شیئر جو ہیں کئی شیئر میں نے دیکھے ہیں وہ آپ کی جو ویڈیو کا مطابق ہے ہم دو اس کو جب سٹڈی کرتے ہیں نا تو اس کا جو فنڈامنٹس صحیح نہیں ہوتے ہیں تو لیکن وہ آہ ریکمنڈ ہو ہو ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ اور وہ اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں جی وہ احصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ سٹاک جو ہوتے ہیں وقتی طور پر ان کو کوئی لوس ہوتا ہے یعنی کمپنیز وہ بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ایک دو ساتھ سے ان کا کروبار جو ہے یا ان کا پروفٹ اس نہیں ہو رہی لیکن کمپنی کے پاس جو ہے ہم کیپٹل کی بات کریں پیسے کی بات کریں سیل کی بات کریں وہ کافی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کسی وجہ سے کمپنی جو ہے وہ خسارے میں چلی جاتی ہے تو وقتی اس کا شیئر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اس کی ریپورٹ اچھی نہیں ہوتی لیکن جو ہی کمپنی کے اندر ایمپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے تو کمپنی کا شیئر اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو اگزامپل دو جیسے ابھی ریفائنری سیکٹر کافی خسارے میں دی لیکن کمپنی تو بہت بڑی ہیں یہ آپ اٹک ریفائنری کی بات کریں تو اٹک ریفائنری آپ صبح چلنے شروع کریں تو شام دا کی ریفائنری ختم ہی نہیں ہوتی اتنی بڑا ان کا ایڈیا ہے یہ نیشنل ریفائنری میں آپ چلے جائیں پورا دن گھومتے رہیں ان کی ریفائنری ختم ہی نہیں ہوتی تو آپ ان کی ارننگ دیکھیں وقتی ارننگ ان ان کی نیگٹیو ہے کافی ارننگ نیگٹیو ہے لیکن جو جو ان کے اندر امپروومنٹ آتی جائے گی ان کے سٹاک اوپر جاتے جائیں گے یہ اور جو ان کے سٹاک ٹیپل ہوں گے تو جو ان کی ریپورٹ آئے گی یہ فائنینشل ریپورٹ آپ کمپنی پروفل میں آنا شروع ہو گیا یہ تو اس طرح ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے وقتی کا دوسری گزارش جی جی دوسری گزارش یہ ہے کہ جب کروڑ آئیل بڑے گا تو ہمارے آئیل سیکٹر میں یا رفائنلی بھی کوئی فرق پڑے گا جی جی رفائنلی میں تو ابھی سے فرق پڑنا شروع ہو گیا وہ تو سارے ہی اوپر جانا شروع ہو گئے تو جو باقی رہے گے وہ بھی انشاءاللہ جب آپ کا سیونٹی پر چلا جائے گا کروڈ آئل تو یہ سارے پی پی ایل ہوگے پی ایس ہو گیا اور جی ڈی سی ایل ہو گیا یہ سارے تیز ہو جائیں گے پھر اس وقت یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ یہ محمد نام آپ کا پورا شو نہیں ہو رہا میرے پاس جی کریں انمیوٹ یا آپ محمد جمیل صاحب ہوں گے یا محمد اقبال صاحب اقبال صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام جی بہت شکریہ آپ کا یہ سوال میرا یہ تھا کہ یہ آپ جو زیادہ میں بھی آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ فنڈیمنٹلز زیادہ بتاتے ہیں تو یہ آپ پرس نے لکیا انڈیکیٹرز یوز کرتے ہیں جیسے رسائی ہو گیا میک ڈی ہو گیا یا ایسا چارٹ پہ جی جی زیادہ روایدہ جب یہ کوئی سٹوک بتایا جاتا ہے تو ساری سٹیڈی کرنے کے بعد ہی اس کے فنڈیمنٹلز کو بھی دیکھ کر اس کے سارے ٹیکنیکس پر لگا کر پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ سٹوک ابھی ٹائن پوزیشن پر ہے یعنی ہے آپ اس کو لے لیں تو وہ جاری باتیں اور سٹیڈی کرنی کرنی کرتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی شویب خٹک صاحب جی اسلام علیکم قائل صاحب والیکم اسلام جی اچھا وہ میری بائنگ جی اچھینل میں ہے وان زیرو ٹری پائنٹ ایک تو اس کا نیکس ویک میں کیا دیکھتے ہیں اس کو کہاں تک نکال دینا چاہیے اس کے اندر ہے بولش ٹرینڈ ابھی اس کے اندر موجود ہے اگر آپ اس کو ہولٹ رکھ سکتے ہیں تو اس کو ہولٹ رکھیں یعنی اب سٹوک مارکیٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ سٹوک کے اندر ڈیل ٹریڈنگ کریں گے تو بلکل یعنی کہ آپ تھوڑا سا سٹوک مارکیٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ اچھے اچھے سٹوک لے کر بلکل خموش ہو کر آپ بیٹھ جائیے تب یہ دو چار مہینے چھ مہینے مارکیٹ نے اپنے ہائی لگانے ہیں تو آپ کے سٹوک نے بھی ہائی لگانے ہیں یہ تو تب آپ کی جو کیپٹل ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ انکریز ہوگا یہ تو یہ جو ہے یہ بیسٹ موقع ہے جو بھی اچھے اچھے سٹوک ہیں چاہے وہ جی اچھے ہو گیا جی اچھے نائی ہو گیا یا اس کے علاوہ اور کوئی سٹوک دیکھیں جو بھی نیچے موجود ہیں ان کے اندر آپ پوزیشن لے کر بلکل خموش ہو جائے یعنی کہ سائٹ پر ہو جائیں ایک دن دو دن کی ٹریڈنگ کو چھوڑ دیں اس میں آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا تین پرسنٹ ہوگا چار پرسنٹ پھر آپ ڈھوڑتے رہیں گے میں کونس اگلا سٹوک لوں پھر اس میں ڈالیں گے ہو سکتا ہے وہ نیچے آجائے اب ڈائم ایسا ہے کہ سٹوکس کو لے کر آپ لوگ سائٹ بر ہو جائے یعنی بلکل خموش ہو جائیں بلکل اس کو چھیڑیں نا جو جو چھے سٹوکس ہیں صرف آپ کو ان کا سٹوپ لاؤس بتا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ شیئر اس سٹوپ لاؤس سے نیچے آ گیا تو میں اس سے نکل جاؤ یہ امید ہے کہ یہ جی اے چینل جی اے چینل ای اپنی واپس جو ان کی ریکارڈ ہے جو دن کا پہلا ریکارڈ یعنی ڈائی تین سو اس کا ریکارڈ ہے جی اے چینل کا جی اے چینل کا جی اے چینل کا نائن ہنڈر کے قریب اس کا ریکارڈ ہے امید ہے کہ جب مارکیر ٹھفٹی تھاؤزن کو کراس کرے گی تو یہ سارے سٹوکس بھی اپنی جگہ پر واپس جائیں گے یہ ٹھیک ہو گیا یہ تو ایسے اگر آپ نے شورٹ ٹرم کے لیے لینا ہے تو امید ہے کہ منڈے ٹوزدیک تو آپ کو یہ تین سے چار پرسن پروفٹ دے گا تو آپ پروفٹ لے کر پھر آپ بھوک کر لیں پھر ایسے یہ ہے آواز آپ کی بند ہوگی جی آہ نیکسٹ لیتے ہیں سوال اگلے پیج بھی بھی دیکھ لیتے ہیں کافی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن ویڈیو ان کی ہون نہیں ہے آہ اگر ویڈیو آن کریں گے تو آپ کا سوال لے سکوں گا خاص طور پر یہ فقیر صاحب ہیں احمد صاحب مقصود صاحب وجی صاحب پروے صاحب صاحب خالی صاحب علی شروز شہزاد ناصر خان جنید احمد احسان علی امتل آئی پیڈ آفیس ویڈ صاحب اور اے زیرو ٹو ٹو ریزوان صاحب ہیں اگر آپ نیچے ویڈیو آن کریں گے تو میں آپ کا سوال بھی لے سکوں گا جی ابو بکر وی آپ کا لیتے ہیں سوال اسلام علیکم سر کیسے ہیں علیکم اسلام اچھے صرف میرا قوشن یہ تھا کہ آج میں ایک سٹاک کے شیئر سے سے صاحب کی ہیں تو وہاں پہ میں نے جب سیل کیا تو میں لیمٹ نہیں لگا جا سکا مان بارکیٹ کی ریٹ پہ میں نے سیل کر دی تو آیا کہ جس جہاں پہ مارکیٹ اس ٹائم تھی تو وہ چالیس پہ سیل ہوئے ہوں گے یا کیونکہ آرڈر ایگزیکیوٹ تو بعد میں ٹریڈ والے کرتے ہیں نا آپ نے اگر مارکیٹ سیلیکٹ کیا تو اس وقت جو بھی مارکیٹ ریڈ اس کا چاہ رہا تھا بات اسی میں وہ بھی گئی یعنی جہاں پر کسی نے جو ہے وہ لگائی تھی بیڈ یعنی لینے کی اسی پر اس کو ملا ہوگا آپ نے آپ کے اختیار سے نکل کیا جب آپ نے مارکیٹ لگایا یہ ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اس کو اکتالیس میں بیچنا چاہ رہے تھے لیکن کرنٹ ریڈ اس کا فورٹی چاہ رہا تھا یعنی جو اس کی بیڈ دی یعنی کہ جو خریدار بیٹھا ہوا تھا وہ چالیس کا اس نے لگائی ہوئی جی تو وہ چالیس میں ہی بھکا ہوگا پھر آپ کا ٹھیک ہے تو کوشش کیا کرے اور بائے کرتے ہوئے جو اگر اگر میں نے لیمٹ نہیں لگائی اور میں نے مارکیٹ پہ لیا تو تب بھی مطلب کہ بیڈ پہ لگا جی جی بیڈ پہ لگا یعنی جو جس نے کوئی آفر کی اسی پر یعنی آپ کو ملا ہوگا کسی نے مہنگا اگر آفر لگائی ہویا تو اس مہنگے پر آپ کو ملا ہوگا تو کوشش کیا کریں اس کا یعنی خیار رکھا کریں پائنگ سیلنگ پر کوئی اموشنل نہ ہوا کریں کہ میں فورن لے لوں فورن بیج دوں اپنے نرڈز کو کنٹرول کر کے تسلی کے ساتھ ریٹ دے کر کوئی سے ریٹ پر وہ ٹریٹ کر رہا ہے اور میں کیا لگانے جا رہا ہوں اس کو سیلیٹ کر کے لیمٹ کو ہم نے سیلیٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر باقی ہم نے ریٹ ڈال کے اور اس کو آہ پین ڈالنی ہو دیا ہے تب جا کے وہ ایکزیکیوٹ ہوگا یہ پاپر دریگی سے بہت زیادہ ہوتا ہے نا ہم جلدی جلدی کرتے ہیں میں اب یہ اس کو نکال تو جلدی نکال دے تو وہ ایسے غلطی ہو چاہتی ہے یہ میرا یہ تھا کہ جو ٹیکس ہے ٹیکس تھلٹی پرسنٹ ہے کیپٹل گین ٹیکس جو نون فائلر ہے اس کا ٹلٹی پرسنٹ ہے یا ڈیفرنٹ ریٹس ہیں سر وہ بروکر ہمارے پاس موجود تھے اس ناولہ صاحب ان سے آپ کنفرم کرتے ہیں یعنی اس کا میں نے کبھی اتنی ٹینشن نہیں لی کہ کتنا کیپٹل جب پروفٹ ہوا تو چلو اس میں جتا مرضی ٹیکس کارڈ لیں میرا خیالہ یہ فیفٹین سے ٹوینٹی پرسنٹ ہوتا ہے ٹوینٹی پرسنٹ نون فائلر کا یہ کنفرم کرلے گوگل میں آپ لکھیں گے تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ ایک جیک کی ہے اس کا کیپٹل گینٹ لیٹس میری پتہ چل جنے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں چیز 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 چیک کرنے کیا جا جائے اس کا لیٹس انہیں کیا لگایا ہے چھک ہے جی تنکی جی آسین بھائی کا لیتے ہیں اگر آپ کو اتار کر بولیں کہ آپ دا جائے آواز نہیں نہیں آواز نہیں آرہی آپ کی اب ہی لیا تھوڑی آئی آواز ہی لی ایک منٹر میں اس کو آواز ہوں ایک شارٹ کورسن ہے جی دو کورسن بلکہ ایک دو حضرت آپ بتا دیں کہ فیوچر کونٹریٹس کی طرح ہم ڈیل کرتے ہیں اور اس کی ڈیلیوئیس کیسا لیتے ہیں اور دوسرا بھی ایک وولیوم لیڈر میں آج میں نے دیکھا ایک سٹاک انویسمنٹ کیپٹیل انویسمنٹ کیپٹیل انویسمنٹ بینک لیمیٹید آج یہ اپر لاک تھا لیکن یہ اس کے کوئی فنڈیمیٹل کو سمجھ نہیں آرہے کہ کیوں یہ اپر لاک ہوگی اوپر تھا کیا اس کی انہوں نے جس کو سٹا سٹاک ہوتے ہیں یہ اس میں آتا ہے یا اس کا بھی کوئی فنڈیمیٹل ہے پہلا سوائے نا فیوچر کنٹرینٹ اس کی میری ایک پروپر ویڈیو بن رہی ہے اس پر میں جب ویڈیو مناؤں گا آپ کو ساری ڈیٹیل سے حتاب کی ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی تو جو دوسرا انویسمنٹ بینک آپ نے پوچھا آج اس کی خبر چاہ رہی تھی یعنی میں نے اس کو پڑھی نہیں ہے لیکن وہ میڈیا میں خبر آ رہی تھی اس کی کوئی اچھی نیوز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انویسٹرز نے اس کے اندر کافی ہم نے واریم جنریٹ دے کے اور یہ سٹاک آج اپر لوگ لگا یہ چھوٹا سا سٹاک ہے جی نیکس لیتے ہیں سوال نیکس اس کے بعد دو جی ہمجد بھائی اسلام علیکم سر میرے دو سوال ہیں سر ایک تو یہ کہ جس میں آپ نے جی اے ٹی ایم ریکمنٹ کیا تھا اسی طرح کا کوئی ایک اور ریکمنٹ کرتے ہیں جو پانچ ہے مہینے یا چار مہینے تک پوڑ کر کے اس میں انشاءاللہ پروفل لیا جائے دوسرا سر یہ پوچھنا تھا جیسے وہ اگو بکر وائی نے پوچھا کہ جب ہم کوئی بھی شیئر بائے کرتے ہیں تو ہمیشہ لیمٹ پہ سٹاک لوس پہ لینا چاہیے یا لیمٹ پلیک کر کے ہم اپنی پرائز دے سکتے ہیں اس کے بارے میں جو سٹاک ہے نا وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ آپ کو شیئر کروں گا اچھا سٹاک جو ایک اور سٹاک آج کیا نہیں ویکنڈ میں میری ویڈیو بنے گی تو ایک اچھا سٹاک بھی آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں ریکمنٹ کروں گا یہ تو باقی یعنی کہ جو سٹاپ لوس ہوتا ہے نا وہ تو خاص موقع کے لیے لگایا جاتا ہے نا یعنی کہ آپ نے اگر کوئی بائی کیا ہوا ہے تو لوس کو بچنے کے لیے آپ نے نیچے سٹاپ لوس لگایا یا آپ پروفل میں جا رہے ہیں آپ نے نیچے سٹاپ لوس لگایا یا کوئی سٹاک ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اوپر والے ریٹ پر جائے تو میں خرید ہوں تو آپ سٹاپ لوس بائی لگاتے ہیں یہ وہ تو خاص کنڈیشن ہے لیکن عام روٹین میں مثلا کوئی آپ نے سٹاک سو روپے میں لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی سٹاک مثلا سو پر ٹریڈ کر رہے ہیں آپ اس کو نینٹی فائی پر لینا چاہتے ہیں تو آپ لیمٹ کو ہی سیلیٹ کریں گے اور نینٹی فائی کا یعنی کہ اس میں آرڈر لکھیں گے تو ہی وہ ایکزیکیوٹ ہوگا یہ ٹھیک ہو گیا یعنی نینٹی فائی روپیز میں کوئی آفر کرے گا تو ہی لے سکتے ہیں وہ آپ پرچیز ہوگا یعنی آپ مہنگا نہیں لینا چاہتے ہیں آپ اس کو سستہ لینا چاہتے ہیں تو جنرل آپ لیمٹ ہی یوز کرتے ہیں یہ سٹاپ لاؤس تو ایک خاص کنڈیشن ہے اس میں آپ سٹاپ لاؤس کو سیلیکٹ کریں گے نورمل آپ لیمٹ میں اپنے آرڈر چاہے بائے کا ہو چاہے سیل کا ہو آپ اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہوگا بہت تینکیو سب جی ادریز بھائی والیکم السلام جی سر مجھے یہ پسنا ہے یہ لیمٹ آرڈر یہاں ہوتا ہے کہ یہاں جب کلک کرتے تھے ایک لکھاواتا ہے ایک لکھاواتا ہے ایک لکھاواتا ہے ایمائیٹی کیا چیز سر یہ بھی سارے جو ہے کوئی فیوچر کونٹرائٹ کچھ جسنا یہ ہمارے یوز میں نہیں آتے یہ نہ ہمیں بروکرز بھی بتاتے ہیں نہ کبھی ہم نے یوز کیا نہ اس کی سائنس میں ہم گئے ہم تو صرف لیمٹ سٹاپ لاؤس بس یہاں تک کی مدود ہے جتنا ہماری اپروچ ہے اسے آگے ہم بڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ باقی کیا چیزیں تو بہرحال کسی بروکر یہ مروہ صاحب کے پاس ہی بیٹھیں گے ان سے پوچھیں گے یہ ساری چیزیں کی ہیں میری بھی یعنی کیوریسٹی ہے یہ ہوتی کیا یہ تو یعنی یہ چکر میں میں نہیں پڑھتا نہ میں لیوریج کے چکر میں نہ میں شورٹ سیل میں نہ فیوچر کونٹریکٹ میں یہ ساری تھوڑی کمپلیکس ہو جاتی ہیں تو اتنا ہی بندہ ہاتھ پھرائے یعنی جتنی چادر ہے اتنی پہن پھرانے چاہیے تو اس کے ساپ سے ہی چلتے تو انشاءاللہ کمیابی بھی ملتی ہے یہ سار میں پوچھنے صرف اس لیے چاہ رہا تھا کہ پڑھتا تو میں بھی اس چکر میں نہیں ہوں لیکن کچھ پتا تو ہوتی ہے یہ یوز کب ہوتی ہے جی جی انشاءاللہ صرف نولیج کے لیے نولیج کے لیے سارج کر کے نا خاص طور پر کسی سیشن میں بیٹھ کر کسی سے بیٹھ کر پوچھوں گا کہ یہ ہوتی مجھے بھی صحیح بات ہے پتا کوئی نہیں ہے لیکن ہے پوچھوں گا کسی سے ایکسپرٹ سے ہی کہ یہ کیوں آرڈر یہ والے لگائے جاتے ہیں یہ والے چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نابا جی امجد بھائی سے سوال جی امجد مجید صاحب سلام علیکم والیکم السلام جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے کچھ وہ جو ریکمنڈیشن آپ لوگ دیتے ہیں وہ اگر چھوٹے سٹاک میں ہو تو وہ بھی لمبے ٹائم کے لیے رکھنا چاہیے یا اس کو کچھ ہفتے دس دن میں نکال دینا چاہیے سر وہ ڈیپین کرتا ہے نا چھوٹے سٹاک کون سے یعنی کسٹاک کی بات ہو رہی ہے جن سٹاک کم پیسوں والے اگر سٹاک ہو تھرڈی تھرڈی سے چھوٹے کے درمیان میں ہو جیسے وہ آئی پی ایل کا میں نے کچھ لے لیا تھا تھوڑا سا سٹاک ان کے کہنے پہ تو وہ ابھی جیسے ایک دو روپے پہلے کل اوپر گیا تھا آج نیچے چلا گیا میں نے تھرٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی پہ لیا تھا پی ایل جی تو آج وہ تھوڑا سا نیچے جا رہا تھا ویسے بھی ہمیں تو وہ روشن ڈیجیٹل کے ہمیں جو ہے نا وہ ڈیلیوری ملتی ہے تو اس کے بعد سیل کر سکتے ہیں دو دن کے بعد دو ورکنگ ڈیج کے بعد ہم فوری طور پر سیل بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے میں یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ اس طرح کے جو شیئر ہیں ان کے کیا چانسز ہوتے ہیں اوپر جانے کے ان کے جانے کے بہت اچھے چانس ہوتے ہیں جیسے یہ پیل والا جو سٹاک ہے یہ تو بہت اچھا سٹاک ہے اس کے تو الیکٹرونیس کی چیزیں جو ہے یہ بناتی ہے نا تو اس کا فیوچر بہت اچھا یہ تو کافی یعنی نیچے سے اوپر نیچے آ گیا تھا اب یہ دوبارہ اپنی واپس والی پوزیشن پر جا رہا ہے پہل کا جو سٹاک ہے یہ تو اگر آپ سٹاک ہی رکھیں تو آپ کے لیے یعنی یہ فائدہ یعنی کہ اچھا پروفٹ دے جائے گا آپ کو بہرحال اگر آپ کوئی شورٹ پر وہ نیچے آتا ہے اور کس ریٹ پر اوپر آئے گا پھر نیچے آئے گا کون سے سپورٹ لیول ہے کون سے اس کے ریزسٹنس لیول ہے وہ چیز دے کر پھر ہم جو ہے یہ ڈیل ٹریڈنگ کرتے ہیں یعنی ایک دو دن والا سٹاک پھر ہم لیتے ہیں یہ ایسے جو دل کیا وہ اگڑا سے اٹھا لیا کل یہ جائے گا یعنی جائے گا ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس ٹاک نے اس رینج میں موب کرنا ہوتا ہے یہ جیسے میں یہ وہ ان کے گروپ میں جو ہے وہ مروت صاحب کے گروپ میں ریکمنٹ کیا تھا انہوں نے تو وہ لیا تھا میں نے اچھا چھا چھلے اصل میں اس طرح بھی ہوتا جیسے میں بھی اگر ایڈیٹ ریڈنگ کروں اگر فور ایگزامپل کرتا بھی ہوں جب میں دیکھتا ہوں فور ایگزامپل ایگزامپل دے جاتا ہوں سکول کا میں نظر میں رکھتا ہوں جب یہ دس یا بارہ روپے کے قریب آتا ہے اس کو میں برگ میں اٹھا لیتا ہوں پندرہ روپے میں جاتا ہے تو میں اس کو بیز دیتا ہوں مجھے پتا ہے اس کی رینج یہی والی آج کل اس کی رینج پچھلے چھے مہینے سے یہی چل رہا ہے اس کا پھر اس کے علاوہ فوجی ووڈز ہو گیا بارہ تیرہ میں آتا ہے پھر پندرہ سولہ میں چلا جاتا ہے یہ ان کی رینج ہے یہ تو اس رینج میں آپ یہ چھوٹے سٹاکس لے سکتے ہیں آگے ان کا چڑھنا فلحال مشکل ہے کیونکہ ان کی نیگٹیو ورننگ بہت زیادہ یہ پچھلے تین چار سال سے یہ دیر ٹریڈنگ والے سٹاک ہو گئے یہ لیکن جیسے پہل آپ پہل کی بات کریں پہل نے جانا ہے پہل کو اگر آپ رکھی رکھیں تو آپ کو یہ اچھا پروپیٹ دے جائے گئے اسی طرح بجر کا بھی وہ بھی ایسا ہی ہو رہا اوپر نیچے اوپر نیچے برجر آپ دیکھیں اس کے اندر پھر والیم جنریٹ نہیں ہو رہے یہ ایٹی ٹو میں ایٹی فور میں تھوڑی سا والیم جنریٹ ہوئے وہ نائیٹی ٹو میں چلا گیا یہ تھوڑا روک تو یہ کم از کم ٹارکٹ اس کا تین سو روپے لیکن میں میں میریم مون فیفٹی آپ پھر آپ پتایا جائے گا اس کو فردر رکھیں یا اس کو آگے کیا بیچنا نہیں اس کو جلدی جلدی سمجھ گیا بہت شکریہ برجر اچھی کمپنی ہے برجر پڑا ہوئے اور بکنے والا پینٹ آئیے کمپنی کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا یہ اس کے سارے جو پوزیٹیو ہیں میں چیک کی ہیں مسئلہ نہیں ہے اسی بات کر تھا یہ اوپر نیچے چل رہا ہے ایک دو روپے اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے تو وہ ایسے دیکھ رہا تھا میں اس کو انڈی اس کے سارے پوزیٹیو ہیں ماشاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں میری عزت رہ جائے اس لئے ڈون ڈان کہ آپ کو یہ سٹاک بتائیں شکریہ جی اللہ آپ کو جزا دے شکریہ بہت بہت جی جی سید خان صاحب سے لیتے ہیں سوال جی خان صاحب نہیں آواز بھی آرہی آپ کی ذر سر آواز کا مسئلہ ہے ایڈفون اتار کے بولیں کہ آپ کھوڑے مائی کا مسئلہ ہے کسی اور سے سوال لیتے ہیں فیلال آپ چیک کریں اپنے مائی کو ذرا جی زیا اس سب سے لیتے سوال جی آپ کریں ان میوٹ جی آس سلام جی کیا آپ کے آل علیکم اسلام جی اچھ میں نے میچل میں کی ہو تھے ان وی سوال سوال تو نقصان ہو ہے 30% تو اب چار سٹاک سلیکٹ کی ہیں دی جی خان اور میزان اور ایم سی بی کیسے ہیں جی تین وں ون میلین ان وی ریڈ کون کو ریڈ پسا میں لیا ان دی جی خان میزان ہے اور ون سیمینٹی پہ ایم سی بی اور دی جی کتے پر ہے دی جی تو اوپر جانے کہ اس کے بہت چانس ہے تو باقی یہ میزان اور ایم سی بی یہ تھوڑے آہستہ آہستہ یہ جائیں گے بس آپ ان کے ڈیویڈنٹ ہی نا انجوائے کرتے رہیں ایم سی بی میکسیمم دو سو پچیس دو سو بیس اس کے رونڈ باوڈ یعنی آپ کا کپٹل یہ انکریز کرے گا لیکن ٹائم لگے گا بھی اچھا بینک ہے لیکن رکھنا پڑے گا آپ کو مرور سب نے بتائے کپٹل سلو سلو آرام آرام سے اس کا بڑے گا یعنی دونوں بینک میں چاہیں کہ چھ میرے میں میرا کپٹل ڈبل ہو جائے یا سال ایک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا بڑھ اپ کپٹل بڑھے گا ان سے یہ اس کے باہد گئی نہیں انشاءاللہ بہتر ہوگی مارکیٹ جائے گی اس دفعہ اوپر دوزار اچھا ہوگا مارکیٹ دوسرے سار ایک اور کوسٹن میں فارکس میں کام کرتا رہا ہوں دا دس سال تو یہاں پھر کوئی امٹی فور کوئی یوز کرواتا بروکر سار کوئی پتہ نہیں اس میں نہ کبھی فور اکس کا کیا ہے نہ جن جن میں پڑے یہ سنبھالا نہیں جاتا سٹوک مارکیٹ اپنی جو ہے شکریہ سار شکریہ سار سی علی جہا سب اسلام علیکم سر اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام اچھا سر میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے ایوینسیون لیا ہو ہے تو اس کا سٹوپ لوس کیا ہے اور اس کا ٹارگیٹ کیا ہو سکتا ہے دوسرا ہیئر کٹ ایک لفظ آتا ہے بیچ میں وہ کیا چیز ہے تھرڈ یہ تھا کہ آپ جی ایوینسیون بتائیں اور برجر اس کے علاوہ بھی کوئی سٹوک پرکمنٹ کر دیں ہمیں ایوین پھر تھوڑی ٹینشن والی بات آئی بہر ایوینسیون کا فیوچر جو وہ بہت اچھ ہے آج بھی ایوینسیون کی بہت آگر اس نے بتایا ہوتا کہ اس کی پرسنٹیج آپ کی ایر کٹ کی یہ بن نہیں ہے یہ آپ کی سٹوک کے اندر اور جو فری کیش موجود ہے کیسے کسی سٹوک کا انڈیکیٹر چیک کیا جاتا ہے ویسے تو بہت سے انڈیکیٹر ہیں صرف ایک انڈیکیٹر سے سٹارٹ کروں گا پھر باقی اہستہ باقی سارے انڈیکیٹرز بھی آپ کو تیکری کس بتاؤں گا کہ جب بھی کسی سٹوک کو یا مارکیٹ کو ہم چیک کرتے ہیں تو کون کون سے انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں انڈیکیٹر کو ہم چھیڑیں گے پھر دوسرا انڈیکیٹر باری باری ہار انڈیکیٹرز کو یعنی میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ خود انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ایکسپرڈ بنیں گے کہ آپ تو ہم خود سارے بلینجر اور موونگ ایبریج اور اچھی کیوں جو جو اس کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں انڈیکیٹرز کی وہ کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ ماسٹر بنیں گے اور یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں باقی جو ہے نا جو میرے دوسرے دوست بھائی ہیں جو ہر پہ نظار پہ لے کہ یا تین دی نظار پہ لے جو کورس کرواتے ہیں اس میں وہ دو چار انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ پہلے پیسے جمع کروائیں اور پھر آپ کو انڈیکیٹرز بھی بتاتے ہیں کیسے ان کو چلاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ فری سیکھیں گے آنے والی ویڈیو کے اندر جائیں شاہر تینکیو جی جی فکیر صاحب آگے ہمارے ساتھ جی سال جی مجھے کوششن کرا کے ایک لڈی سی پی اور وی اے آر ان دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے سر لڈی سی پی یہ کہاں پر دیکھا آپ نے یہ سر اپنا ڈیٹا پورٹل ہوتا ہے پی ایس ایکس پاکستان سٹاک ایکسٹینڈ کی ویب سائٹ پر لڈی سی پی یہ دریس بھئی آت اٹھا رہے ان سے بوچھتے ہیں یہ کہ لڈی سی پی یہ کہا ہے دیکھا آپ نے لڈی سی پی کا بندہ بہتا ہے لاز ڈے پرائس جو پچھلے دن جو ہے پرائس لاز ڈے پرائس کے سر میرا ایک سوال تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے ساتھ سے یہ کہیں کہ ہمیں جو ہے نا آڈیو پر اپنے ایڈ کر لیں اس کا بروڈکاسٹنگ چینل ہے تاکہ ہمیں کچھ پتا چلتا رہے اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کو بھی آسانی ہو جائے گی ہمارے ساتھیوں کو بھی اور اس سے پھر بہتری بہتری یہ آئے گی ہمیں کہ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم آنکھ سوال سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو مروح صاحب نے کہی وہ یہ تھی جو میرے دل کو لگی کہ زندگی تو بڑی مختصر ہے کسی کے لئے کچھ کر جاؤ اصل چیز یہ ہے اور یہی میرے خلق ماتو لے کے آپ بھی چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حجر دے گا پیسہ تو لیکن جو نصیب ہیں جس کے وہ ملی جائے گا لیکن یہ کہ ہماری سوچ اگر یہ ہوگی کہ میرے کسی بھائی کو فائدہ ہو جائے تو اسی سے ہم آگے جا سکتے ہیں اور وہ ہی ہمارا آخرتگی بنے گا جی جی بالکل میں کوشش کرتا ہوں مروح صاحب ویسے تو ہمارے ساتھ گروپ میں بھی موجود ہیں میرے خلال ٹو والے گروپ میں موجود ہیں وان میں بھی ان کو ایڈ کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ جو کو جنہی میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ آپ کو اپنی جو ہے وہ بروڈ کاؤس لسٹ میں جو ہے وہ شامل کریں یہ بہرحال جو جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ میں مروح صاحب کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ انہیں پرسنل میسیج کریں یا کال کر لیں کہ آپ جو ہمیں شامل کریں ہم ٹرائل آپ کا لینا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی انکار نہیں کریں گے آپ کو ڈال دیں گے کوئی اشو نہیں ہے اس کا نمبر ہے آپ کے پاس مروح صاحب کا نمبر ہے نا نمبر ہے میرے پاس میں نے کال کی تھی تو انہوں نے کہا یا آپ اپنی کوئیری بھیج دیجئے مجھے اصل میں میں کراچی میں ہوں میں کبھی اسلامباد آیا تو میں ضرور لازمیں آپ ضرور آپ کا کروں گا کیونکہ میں ایک وارڈمٹ آفیسر بھی ہوں میرا آنا جانا اسلامباد لگا رہتا ہے تو میں آنگا تو ضرور انشاءاللہ ملاقات کروں گا پھر اس کے بعد لیکن ہے نا برمال صاحب سے سکتے ہیں ریکیسٹ کیجئے کہ ہمیں گروڈ پاسٹنگ رسک میں اگر ڈال دیں گے تو ہمیں تھوڑا سا آسانی بھی ہو جائے گا پتہ بھی چل جائے گا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ضرور نیکس پیج میں بھی دیکھتے ہیں نیکس پیج بھی ہمارے ساتھ کافی دوست موجود ہے لیکن ویڈیو جو ہے بہت کم لوگوں کی ہمیں شو ہو رہی ہے یہ نام لوگا ہے تو یہ جی جی نیکس پیج پر ہمارے ساتھ حسان اللہ صاحب ہیں پرویش صاحب جی حسان اللہ وہ یہ آپ کا لیتے ہیں question next page بریں یہ اللہ علیکم اللہ علیکم السلام جی مل بھائی کیسے بھی ہے ٹھیک ہے میں پسا بھیج دیا تھا بس سے کل لیت رہا ہوں تو میٹنگ پٹھانے کی گئی اچھا یہ میں پوچھنا تھا آج مارکن کام پر آگے پھر نیچے ڈان ہویا تو اس کے اس کے بارے بتائیے گا اور ساتھ حبیب بینک بتائیے گا آج مل کی کیا آگے اس کی پریشن ہے آج کی جو مارکیٹ ہے تو مارکیٹ اسی وجہ سے جو ہے وہ نیچے ہے کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ سلنگ پریشر آیا جس کی وجہ سے آخر میں مارکیٹ ہمیں نیگٹیو نظر آئی ذریبات ہے لوگوں نے مال خریدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد مال بیچنا بھی ہوتا ہے تو مال بیچنے کی وجہ سے سلنگ پریشر جو ہے وہ میں دیکھا گیا یہ تو دوسرا کوسٹن جو ہے بی بینک ابھی کو وہ ون ترٹی سٹس پر جو ہے نا وہ ٹریڈ کر رہا ہے سٹاک یعنی کہ بہت اچھا سٹاک ہے لیکن میں پرسنلی بینک کو پسند نہیں کرتا انشورنس کمپنیز کو نہیں پسند کرتا یعنی میری اپنی سوچ ہے ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں کہ آپ بینکنگ سیکٹر کے اندر ڈالیں کیونکہ بینک کو شریع کا چکر جو ہے اس پر میں کو صحیح علالی سمجھتا بینک سیکٹر کو انشورنس سیکٹر کو بہت اچھا ہے بینک سیکٹر بہت بہت اچھا بینک بہت اچھا بینک ہے صحیح پروفٹ دیتے ہیں لیکن جو چیز یعنی دل کو پسند نہ ہو تو وہ شک میں رہ تو پھر اچھی چیز نہیں ہے کہ شک میں بن لے ملیکم 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 جی جی سر کیسے ٹھیکی کیا جی نبید رو اس پسند تھا کہ بلکو نیو یوز چکر رہا ہوں ریڈیو لے رہا ہوں تو ابھی مجھے کو اتنی ہون نہیں ٹائم بھی نہیں حتا کہ سکو strad ڈر سکت تو بھی 1 ملین کی پیسٹی میں انویس کرنا چاہتے ہو چھ مجھے لائن دے سکتے ہیں کہ میں لانگ ٹرم کے لیے کون سے شیر بھائی اے کے تقریباً بھولی جاؤں بھر ٹائم بھی ان کو ڈیلی چیک ہوں یا ایدن کیسا تھوڑی سی آواز میں آپ کی پروبلم سوال میں نے آپ کا سن لیا تو میں آپ کو میوٹ کر کے آپ کا یہاں سے رہتا ہوں تو یہاں پر جو رہا آمیر بھائی حصل میں اس طرح ہو دینا کہ چاہے ہم سٹاک جو ہے وہ لانگ ٹرم کر لیں یا شورٹ ٹرم کر لیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا لازمی ہوتا ہے سٹاک کو کہ وہ سٹاک کدھر جا رہا ہے میرا سٹاک یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر سٹاک کو لے کر آپ کہیں کہ جی میں چھ مینے دیکھو ہی نا سٹاک چونکہ یقین کریں کہ ابھی پیچھے ایک بندے نے مجھے میسیج کیا کہ میں نے سکول جو ہے وہ تین سو پچاس روے میں لیا اور آج وہ پندرہ روے میں آگیا تو میں کیا کروں اب اس کو تو میں یقین کریں کہ پہلے تو مجھے شوق ہی لگا تو میں کیا جواب کیا دوں اب ایسے بھائی کو کہ جنہوں نے تین سو پچاس کا اسکول لیا ہوئے اور اب بھی تک یعنی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پندرہ روے میں آگیا ہے تو کس کو دیکھ رہے تھے جب وہ تین سو پچاس سے پندرہ میں آیا یہ اسی طرح کئی دوست ہیں جنہوں نے ایس این جی پی ٹو ہنڈرڈ کے قریب لیا ہوئے آج وہ چالیس پنتالیس میں آگیا کیونکہ انہیں لے کر بھول گئے اور جب دوبارہ جب کتاب کھولی تو پتہ چلا کہ سارے پیسے ڈوب چکے ہیں اس کے اندر تو چاہے آپ لانگ درم کے لیے سٹاک لیں چاہے شورٹ ٹرم کے لیے سٹاک لیں لیکن آپ کو سٹاک پر نظر رکھنی پڑ دی ہے خاص طور پر ہر سٹاک کا ایک سٹاپ لوس ہوتا ہے اگر وہ سٹاپ لوس ہٹ کر جائے تو آپ اس سٹاک کو بیچیں ہر سورج چاہے وہ آپ کو نقصان دے رہے یا نیچے ایک تھوڑا بہت پروفٹ ہے یا کچھ بھی ہے آپ اس کو نکل جائیں اس کے اندر سے اگر ابھی میں نے گل احمد آپ لوگوں کو ریکومنڈ کیا ہوئے تو گل احمد کا سٹاپ لوس تھرٹی ٹو ہے اگر یہ تھرٹی ٹو سے نیچے آ جاتا ہے تو آپ اس کو بیچ دے بے شک نقصان ہوتا ہے پھر اس کو نہ رکھیں ہو سکتا ہے یہ دس رپے میں آ جائے تو پھر آپ کہیں کہ آپ نے ہمیں 36 کا دلوائی آیا ہے یا 34 کا دلوائی آیا ہے تو آپ کی نیچے آگئے ہم چھ مہینے گزر گئے اب ہم کیا کریں یہ تو چاہے لانگ ٹرم کے لیے آپ نے سٹاپ لینے ہے لیکن کم از کم دو چار دن کے بعد آپ نے لازمی اس کو چیک کر رہا ہے کہ وہ اپنے سٹاپ لوس لیول سے نیچے تو نہیں آگیا یہ تو بہرحال یہ چیز دیکھیں گے تو آپ کا سٹاپ جو ہے وہ اوپر چڑھتا جائے گا اچھے اچھے سٹاپ موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو کل احمد ریکمینڈ کیا برجر پینڈ فیلا ریکمینڈ کیا آپ کو مزید ویڈیوز آئیں گے تو مزید آپ کو اچھے سٹاپ ریکمینڈ کروں گا جیسے ایوینسیون کی بات آئی تھی باتوں باتوں میں نے آپ کو بتا دیا ایوینسیون کا فیوچر بہت اچھا ہے یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ون فیوٹی پلس کو یہ جائے گا کیونکہ جس طرح اس کی نیوز ہیں جس طرح باقی آئی ٹی سیکٹر اوپر جا رہا ہے سسٹم اوپر جا رہا ہے ایوینسیون بھی بہت عالی کمپنی ہے دونوں سے اچھی تو ایوینسیون کمپنی ہے سسٹم کی جگہ تو ایوینسیون کو جانا چاہیے چار سو کے قریب ایوینسیون بھی جائے گی لیکن اس کا سٹاپ لوس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر سیونی فائیب سے نیچے آگی تو ہم نے اس کو بھیج دینا چاہے لوس ہو چاہے جو بھی ہو یہ نیکس سوال لیتے ہیں نیکس پیج پر بھی دیکھ لیتے ہیں جی حسن جوید بھئی آپ کر لیتے ہیں سوال حسن جوید بھئی آپ کر لیتے ہیں سوال حسن جوید کیسے آپ حسن جوید مجھے میں نے سسٹم بھائی کیا ہے 402 میں اور سازگار لیے سسٹم فیلال تو اپنے آل ٹائم ہائی پر یعنی ٹریڈ کر رہی ہے جی سر تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر اوپر جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے مزید یہ تھوڑا بہت اوپر چلا جائے لیکن آپ نے اس کے ساتھ پاپ لاؤس لازمی ساتھ لگائے رکھنا ہے کیونکہ یہ اب یہ نہیں بتا کہ نیا ہائی کیا بنائے گا یہ اپنے ہائی پر یہ آلیڈی مزید اس کا ہائی کیا ہوگی دیکھ ہے تو یہی حال جو ہے وہ سازگار کے ساتھ بھی ہے تو سازگار بھی تقریباً اپنے ہائی پر ہی ٹریڈ کر رہی ہے اس وقت یہ بہت اچھا تھا جب یہ ہنڈرڈ سے نیچے تھا یہ نہیں اسٹم اس کا لینے والا ریڈ تھا یہ نہیں کہ یہ آگ میں ہاتھ ڈالے والی بات ہے کہ یہ آلیڈی ہائی ہیں آگے ان کا مزید ہائی لگے گا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا بہرحال ان کے اندر بولیش ٹرینڈ موجود ہے آپ ان کے ساتھ سٹاپ لاؤس لازمی لگائی رکھیں اگر یہ آپ کے ریڈ سے اوپر اوپر جا رہے ہیں تو نیچے آپ نے اس کے لازمی سٹاپ لاؤس لگا کے رکھنے یہ ٹھیک ہے شیخ صاحب کا سوال لیتا ہے شیخ صحیح صاحب ان میوٹ کریں آپ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کا ہوگا یہ شیخ صاحب اللہ علیہ وسلم نبی بھر اسفروری کن کی آلیں خرید ہیں علیکم السلام مرے پاس دو سٹاپ ہے ایک روشن پیکجیز ہے جو میں نے فورٹی ون میں لیا تھا میں نے لے ہا اس کا والیم بھی کچھ اتنا بہتری ہے اتنا زیادہ برا نہیں ہے اور میں نے اس کا ٹارگٹ جو ہے تقیم پچاس تک کا رکھا ہوا ہے بہت اچھا سٹوک ہے ابھی آپ نے 41 میں لیا ہوا ہے تقریباً 44 سے اوپر ہی میرا خیال ہے یہ ٹریڈ کر رہے ہیں 44 552 پر یہ ٹریڈ کر رہے ہیں کمپنی بھی جو ہے وہ ابھی پروفٹ میں جانا یہ شروع ہوگی ہے پچھے دو سال جو ہے وہ نیگیٹیو تھی لیکن اب یہ پروفٹ میں جانا شروع ہوگی ہے تو جب بھی آپ کا سٹوک اوپر جانے لگے تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیا کریں ٹینشن سے وہ ہوتی ہے جب آپ نیچے آئے سٹوک تو آپ اس کی ٹینشن لیں 41 کا لیا ہے 44 اوپر جا رہا ہے جب آپ کے ریٹ سے نیچے آیا تو آپ اس کو بھیج دیں ابھی جب تک یہ اوپر جا رہا ہے چھپ کر کے اس کو جانے دیں اپنے دل کی دھڑکن کو جو ہے نا ہاتھ پہ رکھی رکھیں پروفٹ کو انجوائے کریں ہو سکتا ہے یہ 50 کر جائے امید ہے کہ یہ کرس کر جائے گا کیونکہ کمپنی جو ابھی پروفٹ اس نے شروع کرنا شروع کر دیا یہ اور آگے انڈیکس بھی اوپر جانا ہے تو انڈیکس بھی ان ساری کمپنیز کو ساتھ سپورٹ کرے گا یہ نہیں جانی بات ہے جب انڈیکس جاتا ہے تو کمپنی ساتھ ہی جاتی ہیں کمپنی اوپر تو انڈیکس بھی اوپر تو یہ ساری اچھی چھی کمپنیز اوپر ہی جائیں گی ان کے ساتھ ساری چھوٹے ساتھ ہی ہے ایک سوی سوٹرین بھی میرے پاس ہے یہ بلکل تھنڈی قسم کی کمپنی ہے سوی سوٹرین اور نورترین دونوں فیلال تو بہتر یہ کہ ان سے اچھی کسی اور کمپنی کے اندر پیسہ ڈال دائیئے ویسے آپ کا ٹائم یہ خراب کریں گی یہ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے چلے پاس شروع اچھا ایک ایک چھوٹے ساتھ سوال اور بھی ہے یہ جو ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں پروپ کے پورٹل کے اندر تو وہ ایک سرکٹ بریکر دیا ہوتا ہے سرکٹ بریکر کیا چیز ہو تو یہ سرکٹ بریکر وہی ہے نا ہے میکسیمم اس کی کیا رینج ہو سکتی ہے ساڑھے سات پرسنٹ اوپر اور ساڑھے سات پرسنٹ نیچے یہ سرکٹ بریکر ہے اس کا نا اچھا اچھا یعنی پارڈے کا حساب سے ہوتا ہے پارڈے سیون پوائنٹ فائی زیروز کی ریشو ہے یہ اس ریٹ اوپر جا سکتا ہے اتنے یعنی پرسنٹیا جو اتنے پرسنٹ نیچے آ سکتا ہے یہ بس یہ اس کی سرکر بریکر ہے آچھا 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 جی بہت جی بہت اسلام علیکم علیکم اسلام جی نبیل بھائی خیریت شکر اللہ لوگوں کو اتنا یعنی کہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں سر مجھے یہ پوچھنا تھا بائیکوں کے بارے میں ہیسکول کا جس طرح آپ نے بتایا کہ جب دس کا ہوتا ہے تو آپ پرچیز کرتے تو آپ بائیکوں کے لئے کتنی پرائز ریکممنٹ کریں گے ایک سوال اور میرا دوسرا کوسچن یہ ہے سر سیمنز کا آپ کیا کہتے ہیں ایس آئی ای ایم اس اسٹاک کے بارے میں کائنڈلی ذرا بتائیں سیمن لیا ہوئے آپ نے جی سر میں نے سی ایم لیا ایس آئی ایم لیا فائف ہنڈی تھارٹی میں لیا سب سے پہر ہے تو بائیکوں کے ہم لوگ بات کرتے ہیں نا بائیکوں جو ہے اگر آپ کو یعنی ہم دیکھتے ہیں یعنی بائیکوں کے اندر ایسے میں کم بھی یعنی کہ اس کے اندر کبھی منی پیسے ڈانے چھے ربے یا ساڑھے چھے ربے کے قریب آ جائے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں اور ساڑھے ساتھ آٹھ ربے کے قریب جو ہے اس کو ہم بھیج دیتے ہیں کیونکہ اس کی یہی رینج ہے یہ نور پر چلا جائے گا یا دس ہوتا ہے واپس پھر نیچے آ جاتا ہے چھے سے دس کا اس کا سرکٹ ہے ٹوٹل تو اسے ہم مزید امید بھی نہیں رکھ سکتے کہ یہ مزید اوپر جائے گا بہلا جو سیمن کمپنی ہے وہ بہت اچھی کمپنی ہے یعنی پہلے تو یعنی کہ اس کی ارننگ بہت اچھی تھی صرف یہ اس سال تھوڑی سی اس کی ارننگ جو ہے وہ نیگٹیو آئی ہے جس کی وجہ سے یہ شیئر تھوڑا نیچے آگئے بہلا یہ کم ساتھ آٹھ سو روپے والا یہ سٹوک ہے یعنی آٹھ سو اکتیس بھی اس کا ہی لگا ہے اور یعنی کہ پھر نیچے آیا اور نیچے اس وجہ سے آیا کیونکہ اس نے اپنی ارننگ جو ہے وہ مائنس سکسٹی پوائنٹ وان فور یہ دیکھا ہوگا آپ نے اس کی یہ پر شیئر کی لاز اس نے شوک کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے آیا تو جو ہی اس کی ارننگ میں آپ نظر رکھیں اس کے جو ریزلٹ آتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی ارننگ پوزیٹیو کرنا شروع کر دی تو یہ دوبارہ آٹھ سو نو سو اس نے اپنا ہائی بنانا ہے پھر جب تک نیگیٹیو ہے مسئلہ ہے اس کا سر ایک اور چھوٹا سا سوال ہے ماظر کے ساتھ کینڈلی آپ بتائیں گے سویپ ٹریڈنگ کے لیے اور دے ٹریڈنگ کے لیے کون سے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ریس ہی آپ رکمنڈ کرتے ہیں ایمی سی دی اس کے علاوہ کون سے آپ جو انڈیکیٹرز رکمنڈ کرتے ہیں شیف ٹریڈنگ کے لیے ویڈیو بنے گی نا اور خاص طور پر سونگ ٹریڈنگ پر تو دو چار ویڈیو بنے گی یہ کافی یعنی مزے کا ٹاپک ہے تو اس میں میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا کیسے ہم لوگ کسی بھی سٹوک کو دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اس میں سونگ لینی ہے یعنی لینی یہ چیخ ہے تو کون سو ہم یوز کریں گے تو اس لئے ایک ایک کر کے تو نہیں بتا سکتا آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا پھر آپ کو ہر چیز کھول پس ہم نے آ جائے گی کہ دیکھیں کیسے ہم نے اس کو یوز کیا اور کیسے ہم اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹا سا یعنی انڈیکیٹر ہے لیکن اس سے بھی ہم بڑی بڑی جو چیزیں اصل چیز ہی ہوتی ہے کہ ایک اناڑی کے پاس کوئی انڈیکیٹر آئے اور کسی تیکنیکل کے پاس آئے وہ دونوں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اصل چیز ہی ہوتی ہے یہ ساری موجود ہے نیٹ پر آٹھ چیز موجود ہے لیکن آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ تو انشاءاللہ آپ نے جیسے آپ کی بات کٹ رہا م اے سی ڈی اور آر ایس اے کا مجھے یوز تو آئیڈیا ہے اس کا تو ان دونوں میں سے آپ کون سا انڈیکیٹر کہتے ہیں کہ کوئی سٹاک دیٹ ٹریڈنگ کے لیے بائے کرتے کون سا انڈیکیٹر کو آپ زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں انڈیکیٹر آ رہی سا ہی تو بہت بہت دست ہے اس کے بارے میں جبتا ہے آپ کو جو ہے یہ جو خاضر بلنجر جو ہوتا ہے اس کو بھی میں یوز کرتا ہوں بہت سے یعنی انڈیکیٹر اس کے لیے نا دیٹ ٹریڈنگ کے لیے ساتھ اصل میں بہت سکات یہ بھی ہوتا ہے کہ انڈیکیٹر ایک ٹائم ایسا تھا اور انڈیکیٹر فیل ہو جاتے ہیں کیا چیز کا محاب ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سٹوک کے پیچھے جو انویسٹر جو ہے اس کی سائیکی کیا ہے اصل چیز یہ ہے یعنی کہ اس مارکیٹ کے اندر اگر تو انڈیکیٹر کی بات کرتے ہیں تو یوٹیوب کے اندر ہزاروں لیکچر موجود ہیں آپ سارے دیکھیں آپ انڈیکیٹر سارے سمجھ سکتے ہیں آپ بلکہ ماسٹر بن جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی جب مارکیٹ کے بات آتی ہے اس وقت سارے انڈیکیٹر ہم کہتے ہیں وہ کدھر گئے انڈیکیٹر انڈیکیٹر تو ہمیں پوزیٹیو دکھا رہا تھا ہیلو اب یہ جو ہے سرواز اب جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے ہاتھ الائے زیادہ سارے میری آ رہی ہے جی جی اب یعنی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ جیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیکیٹر جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹر ہم لگا لیں جو ہے نا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا انڈیکیٹر بھی کسی حد تک کامیاب ہیں ہم ہنڈڈ پرسن نہیں کہا سکتے کہ یہ انڈیکیٹر ہم لگائیں گے تو یقین انکار سٹاک نے پوزیٹیو ہونے ہی ہونے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے اگر آپ نے سنولا مروس آپ کی دو چار دن پہلے والی یعنی جو پہلے سیشن میں اگر آپ نے ان کی باتوں کو ذرا غور سے سنا ہوگا انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کہی تھی یعنی ان کی ہر بات ہی بڑے مزے کی ہوتی ہے اور سننے والی ہوتی ہے جیسے ہر بندے کا اپنا مزاج ہے اگر میں ایڈریف صاحب سے بات کروں گا ان کا ایک اپنا مزاج ہے میں ان سے اپنے مزاج کے مطابق بات کروں گا اسی طرح عبدالعیمان بھائی ہے یا عیسان اللہ بھائی ہے یا عمجد بھائی ہے ہر ایک بندے کا اپنا مزاج ہے جیسے میں تو ایک لیکچرر ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں ہر بچے کا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ میں نے اسے کس طرح بات کرنی ہے یہ اس کے مطابق کہ میں اپنا رویہ اختیار کرتا ہوں اسی طرح ہر سٹاک کے پیچھے انویسٹر بیٹھے ہوئے جو اس سٹاک کو اٹھاتے بھی ہیں اور نیچے گراتے بھی ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان انویسٹر کی سائیکی کیا ہے اگر ہمیں ان کی سائیکی کا اندازہ ہو جائے کہ اس سٹاک کے پیچھے جو انویسٹر ہے اس کی سائیکی یہ ہے اس کا مزاج یہ ہے اس سٹاک کے انویسٹر کا تو پھر آپ یعنی انڈیکیٹرز کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس کے سائیکی کو جب سمجھ گئے تو پھر آپ کبھی بھی سٹاک پارکیٹ کے اندر مار نہیں کھا سکتے پھر آپ کا اگرہ سوال ہوگا کہ ہم ان کی سائیکی کو کیسے سمجھے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے اس سٹاکی مومنٹ کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے کہ سال کے کون سے مہینے میں اس کا انویسٹر جو ہے جو اس کے پیچھے موجود ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہاں پر وہ سائٹ پر ہو جاتا ہے کب اس نے سٹاک کو اٹھانا ہے پھر کس مقام پر اس نے سٹاک کو واپس لانا ہے تو یہ ساری تجربے سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انڈیکیٹرز کو اگر آپ ساری انڈیکیٹرز دیکھیں تو کل مجھے بتا دیں کہ فلانا سٹاک کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ وہ پوزیٹیو ہوگا یا نیگٹیو ہوگا بہت اوقات انڈیکیٹرز بھی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ انویسٹر کی سوچ کیا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی نیکسٹ لیتے ہیں اگلے پیج میں بھی دیکھتے ہیں کون کو سے بھائی ہمارے پاس ویڈیو نظر نہیں آرہی کافی لوگوں کی کچھ سوال جو ہے ہمارے پاس یہاں پر بھی گروپ کے اندر بھی موجود ہیں ان کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فیم صاحب نے پوچھا کیا آپ یہ اس ایک سٹریڈی اکاؤنٹ اپننگ آن لائن ہو جاتی ہے فولی جی آج کل آن لائن آپ کی اکاؤنٹ آپن ہو جاتا ہے صرف بائیو میٹرک آپ کو کرانی بڑھتی ہے یہ انور صاحب ہے کراچی سے کہ ہاو کین وی انویسٹ ان فنڈز فنڈز میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی میوچل فنڈ کے دفتر میں چلے جائیں اکلے جو ہے وہ آپ کو گیر گور کے جو ہے لازمی انویسٹمنٹ کروا کے ہی چھوڑے گے نیٹ پر چیک کر لیں کون کوئیسٹمنٹ فنڈ جو ہے میوچل فنڈ موجود ہے جی عرفان بھائی نے پوچھا کیا نہیں پلیز سچیسٹ فیو سکریپٹ فور نیو بائنگ آن منڈے سر منڈے کو آپ نے پہلے تو یہ بات ہے کہ شورٹ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم کے لیے ہم نے کہا چی ایک دو مہینوں کے لیے ایک دو مہینے کے لیے پھر منڈے کو دیکھیں گے کون سے سٹاپ بہتر ہے تو پھر آپ کو ریکمینڈ کیا جائے گا کہ آپ لے لیے یہ وقا صاحب ہے سعودی عربیہ سے پوچھ رہے گے سم ٹائم سم آف آس ٹک انا بیٹ بائنگ لائک میرین اسکول بائیکو ٹھیک ہے یعنی بیٹ بائنگ یعنی اسکول بائیکو میں بھانس جاتے ہیں تو کیا کریں تو بھائی کیوں آپ بھانستے ہیں بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ ویڈیوز رازمی دیکھیں ہر چیز ویڈیو میں سمجھائی جاتی ہے آپ کو کون کون سے فنڈمنٹلز ہیں وہ سارے بتائے ہوئے اس کے بہوجود بھی آپ بھانس جاتے ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں جی زکاولہ صاحب ہیں بکھر سے پی آریل کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ بائنگ میں نے بائیس سرپے ستتر پیسے میں کی ہوئی ہے پی آریل بہت اچھا سٹاک ہے شورٹ ٹرگٹ بتایا ہے آپ کو کہ پچیس سرپے جو ہی پچیس کرے گا تو اگرہ ٹارگٹ اس کا فورٹی فائیو روپیز ہے ریفائنری سیکٹر فیلال اوپر جا رہی ہے تو یہ بھی اوپر جائے گا یہ آہ ایسی آر ایف بائنگ ریٹ انہیں نے پوچھا ہے اٹھارہ اشاریہ پینتاریس یہ فاکر صاحب ہے نو شہروں فرو سے آہ اس کو تھوڑا سا پھولڈ رکھے تو یہ بہتر ہو جائے گا یہ نومان بھائی نے پوچھا جی ایوی این بھائی کیا آج اپر کے پر تو کیا ایوی این کا پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کا فیوچر بہت اچھا ہے یہ اور ایس پی ڈی بلو ایل لونگ ٹرم کیسا سٹاک ہے یہ سپیننگ فائبر آئی تنگ تو یہ بھی یعنی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا ہے تو اس کا فیوچر بہت اچھا ہے یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر ساری تقریباً اچھے صرف آپ کمپنی کی ارننگ چیک کر لیں اگر ارننگ پوزیٹیو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر کمپنی خسارے میں جا رہی ہے تو پھر اس سے دور ہی رہی ہے پھر ضائع صاحب نے ایوی این کا ٹارگٹ پوچھا تو ایوی این کی بارے میں ہم ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں شزاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل گین ٹیکس فائلر اور نون فائلر سار نیٹ سے آپ چیک کر لیں آپ کو فائلر نون فائلر کا پتہ لگ جائے گا میرا خیال فیفٹین پرسنٹ فائلر ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ نون فائلر کنفرم کر لیں اپنے بروکر سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا ارشہ صاحب کراچی سے الشہیر کرپریشن ہم نے سترہ روپے دس پیسے کا انہوں نے بائی کیا ہوا ہے الشہیر بہت اچھی کمپنی آگے وہ رائٹ بھی آپ کو ایشو کر رہی ہے تو اس کا فیوچر بھی بہت اچھا ہے یعنی یہ رکھنے والا سٹوک ہے الشہیر کرپریشن ہے اور بلکل اپنے بائنگ لیول پر یہ موجود ہے یعنی بوٹم لیول پر موجود ہے اگر آپ اس کو لے کر سالے کے لیے رکھ لیں والشہیر کا فیوچر بہت اچھا ہے یہ آئیشہ سٹیل کا بوچہ بائیس روپے پیچاس میں لیا ہے تو آئیشہ سٹیل ہو گیا امریلی سٹیل ہو گیا موغل سٹیل کریسن سٹیل سکین کریں کہ یہ بہت اچھے ریڈ پر موجود ہیں آئیشہ سٹیل ہو گیا بیس روپے سے نیچے اگر آپ کا ملتا ہے امریلی اگر آپ کا پینتالی سے نیچے ملتا ہے تو یہ ایسے سٹوک ہے کہ آپ کو سمجھیں مفت میں مل رہا ہے یہ ان کا فیوچر بہت اچھا ہے ان کے صرف آپ آئی پی اوز ہی چیک کریں تو آئی پی اوز سے نیچے یہ ٹریڈ کریں اور ابھی تک کمپنی یہ تین چار گناہ ایکسپینڈ کر چکے ہیں اپنے آپ کو اگر امریلی کا آئی پی او سٹھ روپے کا تھا وہ تین گناہ اس کا ایکسپینشن ہو گیا یہ اس کے اندر تو اب اس کا سٹوک کم مز کم میرے حساب سے وان ایٹی کے قریب ہونا چاہیے اور انشاءاللہ جب مارکیٹ فیفٹی تاؤزن کو کراس کرے گی تو امریلی بھی ہمیں وان فیفٹی سے اوپر چلتا ہوا نظر آئے گا یہ پیشہ کی میرا ریکارڈی لیکچر ہوگا آپ اس کو چھ مینے کے بعد دیکھ لیجئے گا امریلی سٹیل انشاءاللہ اگر مارکیٹ انڈیکس تو اس کو سپورٹ کرے گی تو یہ وان فیفٹی سے اوپر ضرور جائے گا یعنی بہت اچھی کمپنی ہم ریلی سٹیل جی گروپ ٹو سے بھی کچھ کوئیسٹن ہیں وہ بھی دیکھ رہتے ہیں نفیس صاحب نے پوچھا جی ایوین کے بارے میں بار بار ایوین کے بارے میں بتا دیا اسکول کے بارے میں شہدار صاحب لاہور سے پوچھا کہ اسکول میں ہم فسے ہوئے سٹک ہو گئے ستنہ ساٹھ میں اسکول جو بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ فیلال کمپنی تو بہت اچھی ہے یہ لیکن کمپنی فیلال لاؤس میں ہے تو ہم نے لاؤس والی کمپنی میں نہیں جانا ہم نے پروفٹ والی کمپنی میں جانا ہے تو فیلال اپنے بوٹم میں یہ موجود اگر آپ اس کو ہولڈ رکھ سکتے ہیں تو ہولڈ رکھیں مزید آپ کو یہ نقصان نہیں دے کہ بہرحال بہتر یہ کہ سٹاک کو ریپلیس کرنے کسی اچھے سٹاک سے یہ آسیم صاحب ہے جنم سے کہ پلیس میں کا ڈیٹیئر ویڈیو اور فیوچر کانٹریکٹ انشاءاللہ ضرور پہلے یہ جو ریگولر ہے اس میں آپ کمیاب ہو جائے مجھے بتا جائے کہ اس میں آپ ماسٹر ہو گئے ہیں تو فیوچر کے بھی بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کم از کم پہلے اس پر تو ماسٹر ہو جائیں آپ نفیس صاحب کراچی سے پوچھنے کہ سٹاپ لوس کرنڈ پرائی سے کلکولیڈ کیا جاتا ہے یا آپنننگ سے سٹاپ لوس یا اب پورا یعنی اس کا گراف دے کر بتایا جاتا ہے کہ کہاں کا پر اس کے سٹاپ لوس بنتے ہیں پی پی آل اور ایس این جی پی کے بارے میں شکران صاحب ہیں بالا کوٹ سے انہوں نے پوچھا اگر نام لینے میں تھوڑی غلطی ہو جائے تو معافی دیجئے گا یہ جی پی پی آل اور ایس این جی پی فیل آل تھوڑے تھنڈے سٹاک ہیں پہ ہیں تو بہت سٹاک ہے پی پی آل بھی بہت سٹاک ہے سن جی پی بھی بہت سٹاک ہے لیکن تھوڑے سے یعنی کہ یہ کچھ کرائیسیز میں فیل آل ان پر پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے ہیں جب ان کے مسئلے حال ہو جائیں گے تو یہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گے یہ اس کے بعد ہمارا سوال جی رزاق صاحب ہے شورٹ سیل کب کرنے چاہیے سر میں کبھی بھی شورٹ سیل نہیں کرتا نا میں لیوریج کام کرتا ہوں تو یہ بہت ہی ریسکی ہے آپ نے شورٹ کر لیے پھر وہ سٹاک اوپر چڑ گیا پھر جو انا اصل میں مزہ تب ہی آتا ہے جب ٹھٹاک نقصان ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جتنی آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اسی سے آپ بائے سیل کریں یہ شورٹ کے چکر میں یا لیوریج کے چکر میں نہیں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے یہ پی آرل بائنگ کرنی چاہیے کرنٹ لیول پر پی آرل اگر بیس سے نیچے آپ کو ملتا ہے تو بہت زبردست ریٹ ہے اس کا بیس سے نیچے نیچے اور اس کا ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا جائے کہ اوپر اس نے جانا ہے پھر سرویس یعنی سروی یعنی کہ یہ پوچھا شباز صاحب نے یعنی سرویس انڈسٹری کا پوچھا ہوگا کہ ٹارگٹ کیا ہے اس کا تو تھوڑا میں آپ کو سرچ کر کے بتا سکتا ہوں کہ سرویس کا ٹارگٹ کیا ہے تو بہتر سٹاک ہے آپ اس کو یعنی ہولڈ رکھ سکتے ہیں پہل کے بارے میں پوچھا ادنان صاحب نے کہ ہم نے پہل کو شورٹ کیا چھتیس پیندیس پر تو بس دعا کریں اگر منڈے کو مارکیڈ پلاس نہ ہو نیگٹیو میرے یہ تھوڑا نیچے ہے آپ کو فائدہ دے جائے گا بہرحال یہ ایسا سٹاک ہے جو بہتر یعنی پوزیٹیو ہونے والا سٹاک ہے تو کوشش کریں کہ فیل آج شورٹ کا چکر میں نہ پڑے کیونکہ مارکیڈ نے فیفٹی تھاؤزنڈ کا لیول کروس کرنا ہے ابھی پوٹی فائیو کا کروس کرے گی مارکیڈ نے اوپر جانا ہے فیل آج شورٹ والا کام نہ کریں شورٹ یعنی مقتصر میں بتا دوں کل بھی مروس ہم نے آپ کو شورٹ کا تھوڑا بہت آئیڈیا دیا تھا کہ شورٹ کی یعنی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ نے تو اپنے پیسوں سے سٹاک لیے ہوئے لیکن آپ بغیر پیسوں کے کوئی بھی سٹاک بیش دیتے ہیں مثلا پہل آپ نے پینتالیس روپے کا بیش یعنی آپ کو آپشن دی جاتی ہے آپ پہل جو انا پینتالیس روپے میں آپ نے دس ہزار سٹاک بیش دیئے یہ آپ کے پاس پیسے نہیں دیں آپ نے خریدے نہیں ہیں بیچے ہیں صرف آپ پینتالیس میں آپ نے بیچے اگر منڈے کو وہ اوپر چلا جاتا ہے وہ یعنی فورٹی سیون کا ہو جاتا ہے پھر تو آپ کو بائے کرنا پڑے گا ہر سورج نہیں تو روز کے سافر سے آپ کو ٹیکس بھی پڑے گا اگر وہ دور میں اوپر چلا جاتا ہے تو آپ جب اس کو خریدیں گے تو دور میں کہا یعنی آپ کو نقصان ہو گیا یہ یعنی یہ آپ کو سٹاک عام روٹین میں خریدتے ہیں اوپر جاتا تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن شورڈ میں جب کوئی سٹاک اوپر جائے گا تو آپ کو نقصان ہوگا اگر وہ نیچے آتا ہے تو پھر آپ کو جا وہ فائدہ ہوگا جیسے ابھی پیچھے ایک اور دوست نے مجھے میسیج کہا تھا کہ میں نے این آر ایل کو جو ہے وہ شورڈ کر دیا ہے وہ میرا خیال ہے ریٹ انہوں نے بتا ہے تیسے پہنٹاریس پر لیکن اگرے ہی دن اس نے دس پار اربے کا ہائی لیا تو وہ جو شورڈ والے بھائی تھے ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا دس پار اربے میں جب اوپر چلا جائے تو آپ پرابلم ہو جائے تو یہ یعنی بہت ہی رسکی ہے شورڈ اور یہ جو لیوری جو ہے یعنی آپ کے پاس پیسے تھوڑے اور زیادہ آپ اپنے سٹاک بائے کر رہے ہیں اور یعنی کہ گڑوی رکھا کر تو یہ بہت ہی ڈینجرس اور رسکی ہے آپ ٹینشن میں ہی مختلا رہیں گے کہ منڈے کے دن میں نے جو سٹاک شورڈ کیا وہ نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا تو دو دن کی ٹینشن سے آپ کے اندر کتنی بیماریاں پیدا ہوں گی باہر بار میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں بلکل ریلیکس ہو کر سٹاک مارکیٹ کے اندر آپ لوگ انویسمنٹ کریں گے ایک پروفیشن سمجھ کر تو بلکل ریلیکس رہیں گے آپ کو کوئی سٹاک تنگ نہیں کرے گا اچھا ہینڈسم پروفٹ آپ کمائیں گے جب آپ کو یہ ٹینشن شروع ہو جائے کہ منڈے کو میرے سٹاک کا کیا بنے گا تو میرا مشروع یہ ہے کہ آپ سٹاک مارکیٹ کے کروبار سے باہر ہی آجائیے اگر یہ نہیں آپ کی سوچ ہے کہ کل میرے سٹاک کا کیا ہوگا سکین کریں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا بلڑ پریشر اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کبھی بھی ایک اچھے ٹریڈر یا انویسٹر نہیں بن سکیں گے اگر اس طرح آپ نے یہ نہیں کہ ٹینشن لینا شروع کر دی بلکل اچھے سٹاکس لے لیں ٹینشن پری ہو جائیں اور بلکل تسلی رکھیں کہ آپ کے سٹاک کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا جو اپنے سٹاک لیا ہوئے وہ سٹیڈی کر کے لیا ہوئے اچھی یہ نہیں کہ اپنے فنڈمنٹلز کو دیکھ کر لیا ہوئے پھر تو آپ کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے جلدی میں لے کر آپ اس کی ٹینشن لے کر بیٹھے ہوئے تو آپ اپنی فیملی میں بھی آپ ڈسٹرپ نظر آئیں گے ٹینشن اثرات نظر آئیں گے نیند بھی آپ کی ڈسٹرپ ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد بلکل آپ ذہنی طور پر اچھا فیصلہ پھر اپنے سٹاکس کے بارے میں نہیں کر سکیں گے تو ہم بھی بھی اتنے اٹسے سے کھا رہے ہیں بھر کو ریلیکس رہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے منڈے والے دن کیا بنے گا ہمارے سٹاک کا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا جہاں اتنا پروفٹ لیا منڈے کو بھی پروفٹ ملے گا ضرور جی اب آپ کے سوال لیتے ہیں مزید ٹائم پر زیادہ ہو گیا ایک آت پر سوال لیتے پھر سیشن کو کلوز کرتے جی جوید ایک بار بھائی سے لیتے ہیں لاس مجھے یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی اس آدھ اس کے ریکارڈنگ یعنی چار لیا پھر اس کو ویڈیو کو یوٹیوب پر چڑھانا وہ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ رات پہ یہ ویڈیو چڑھا دی جائے تو اس لیے جلدی جلدی ختم کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے جتی لمحی ویڈیو ہوگی آپ کو پتا ہے ایکسپورٹ کرنا ویڈیو کو یوٹیوب ایکسپٹ کرنا وہ کافی لمبا ٹائم لگتا اس تو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اس لیے یعنی کوشش ہوتی ہے چالیس منٹ میں ویڈیو ختم کیجئے جی جوید اکبال بھائی السلام علیکم قاضی صاحب آہ یہ بتا دیجئے کہ یہ پوزیشنی ٹرڈنگ کے لیے کون سے ٹائم ہے مارکیٹ میں انٹری کرنے کا اور دو چار اچھے سکرپ بتا دیجئے مختلف سیکٹرز کے تاکہ ان میں اس وقت اگر انٹری کی جا سکتے تو جو اگر جا کے فائدہ مند ہو جی سر ابھی تو دو سٹاک آپ کو بتایا تھا تھوڑے سے وہ اوپر سے لے گئے ہیں جیسے گل احمد کا بتایا تھا بتیس چونتیس کے درمیان تھا آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ یہ بہت اچھا سٹاک ہے اور یہ بائنگ لیول پر موجود ہے ابھی بھائنگ لیول پر موجود ہے جب تک یہ تھرٹی ایٹ کو کراس نہیں کرتا یہ بائنگ لیول پر موجود ہے اس کا ٹارگٹ فیفٹی پلاس ہے یہ تو یہ اندھی کہ پوزیشنی ٹریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو تین ہفتے ہیں یہ تو پوزیشنل ٹریڈنگ کے لیے فیرار گل احمد کا سٹاک بہت اچھا ہے برجر پینڈ کا سٹاک بہت اچھا ہے ایونسیون جو ابھی بات کی بہت اچھا سٹاک ہے ایمل سی اف جو ہے چالی سے نیچے آپ کو ملے بہت اچھا سٹاک ہے پی آر ایل بیس سے نیچے ملے بلکہ سمجھے وفت میں آپ کو مل رہا ہے امریلی سٹیل پینتالی سے نیچے آپ کو ملے وہ زبردہ سٹاک ہے یہ سارے ایسے سٹاک ہیں جو پوزیشنل ٹریڈنگ والے سٹاک ہیں یہ تارگیٹ ان کے چھ مہینے میں ستر اسی یعنی آپ کی کیپیٹل میں یہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسن گین کریں گے یہ اور تھرٹی فورٹی پرسن بہت بڑا گین ہے دس لاکھ ہے تو فورٹی پرسن کا مدلہ بھی ہے کہ کم اچھے خاصے پیسے آپ کے چودہ پندرہ لاکھ ہرپے ہیں یعنی کہ وہ بن جائیں گے بہت ہے یعنی اتنا کوئی بھی نہیں دیتا بینک شنگ میں آپ کو جو نا ڈیپوزٹ کروا دیں دی 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 کوئی نہیں دیتے آپ کو اتنے پیسے وغیرہ یہ ابھی ریسنٹلی اور قاضی صاحب جو ذرا بڑے سکرپٹ ہیں ان کے بارے میں بھی دو چار بڑے سکرپٹ بتا جائیں میں آخری اپنی مثال سے جو نا اس کا انڈ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ ابھی ریسنٹلی میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی جو میں نے بائنگ کی تھی وہ ٹو سکسٹی تھری پر جیسے میں نے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ میں نے ٹو سکسٹی تھری پر این آر ایل کی جو ہے وہ بائنگ کی تھی یہ نیشنل ڈی فائنڈی کے اس کو اپر لوگ لگ رہتے ہیں مسلسل میرا بھی دل کیا کہ اپنے لوگ پر یہ موجود ہے اور یہ امپرویمنٹ اس کے اندر آ رہی ہے ہائی سے جانا ہے تو اس کو جو کیوں نہ لیا جائیے تو ایک دفعہ اس کا لوگ ٹوٹا تو میں نے اس کو ٹو سکسٹی تھری پر سٹاپ لاس اپر بائے یعنی جو اپر کیپ پر جو بائے ہوتا وہ میں نے لگا دیا کہ اگر اپر کیپ اس کو لگے تو یہ بائے ہو جائے تو وہ بائے چانج ہے وہ ٹو سکسٹی تھری پر اس کو اپر کیپ ہوا تو وہ میرے خاتے میں آ گیا بائے ہو گیا یہ اب میں نے اپنے نرس کو کنٹرول رکھا یعنی میں نے تین ہزار یہ سٹاک لیے تھے یعنی کہ الفن کہہ رہا ہوں تین ہزار یہ سٹاک لیے تو الحمدلی رہا پھر اگرہ دن آیا اس کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت تیزی ہے سٹاک کے اندر میں خموشی سے بیٹھ گیا میں نے سٹاپ لاس لگایا جو لوڑ لوگ تھا یعنی کہ جو میرا نقصان یعنی کہ ٹو سٹی تی سے جب اس کا اپر لوگ تھا سیون پائی پرسنٹ پر وہ دیکھ میں کہاں پر ٹو ایٹی تھری کے قریب اس نے جانا تھا تو میں میں نے سٹاپ لاس اس کے لوڑ لوگ پر لگایا یعنی تقریباً ٹو فورٹی کے قریب اگر نقصان ہوتا تو ہونے دو نقصان کوئی نہیں مسئلہ رسک لیتے ہیں جانے دو تو اللہ کیا اس کو اگرے دن بھی لوگ لگیا پر لوگ اس سے مزید اگرہ دن آیا پھر اس کے اندر تیزی ہوئی اب میرا جو سٹاپ لاس تھا جو میری بائنگ ریٹ تھی اس پر سٹاپ لاس لگا ہوا تھا اگر اس کا جو لوگ لگنا تھا نیچے والا تو وہ لوگ شک کوئی نہیں لگے وہ چڑھتے چڑھتے جو ہے وہ تقریباً ٹری ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی کے قریب یعنی کہ وہ پہنچ گیا تو ٹری فیفٹی پر میں نے کہا کہ یعنی کہ یہاں پر یہ کافی اوپر نیچے موپر ہے فیل آج جو ہے اس کو یہاں سے آہ نکال دیتے تو اس کو میں نے یہاں پر بیش دیا تو تقریباً جو ہے آہ الحمدلیلہ الحمدلیلہ ٹوئنٹی تھری پرسن جو ہے میرا جو ہے وہ انکریز ہوا یہ اور ٹوئنٹی پرسن یہ تقریباً ایک ہفتے میں ہی ہو گیا تو یعنی کہ یہ بہت اچھی اچھی منٹ تھی تو باقی مزید جو ہے وہ انویسمنٹ آہ یعنی اب گل احمد کی طرف یا برجر پینٹ کی طرف اور ایونسی آن لیمیٹڈ کی طرف یعنی میری انویسمنٹ وہاں پر موجود ہے تو ان سٹاک سے مجھے بہت امید ہے کہ اگلے چھے مہینوں میں یہ بھی اچھی خاصی جو بڑھیں گے کوئی ٹینشن نہیں لیں گے یہ سٹاک یعنی کہ یہ بڑھنے والے سٹاک ہیں ٹینشن والے سٹاک نہیں ہے گل احمد آپ نے لیا آپ اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں برجر آپ نے لیا وقت ہی آپ اس کو نہ دیکھیں لیکن دو چار مہینے بعد جب یہ تیز ہو جائے گا ون ویفٹی کرس کر جائے گا پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ دیکھیں وہ کدھر چلا گیا ہے آپ کہیں گے کہ جی وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ایوینسیون بہت مجھے یقین ہے کہ یہ ون فیفٹی اس نے کروس کرنا ہی کرنا ہے تو آپ اس کو لے کے رکھ لیں بس سائیڈ پر ہو جائیں تو ان سٹاک سے آپ کو اگدم فائدہ ہوگا آپ کو اماؤنٹ بڑھتی بھی نظر آئے گی روز جو آپ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں یا میرا جو وائس میسیج آپ کو آتا ہے کہ والیم جن کے اچھے ہوں اور تین پرسنر سے اوپر ہوں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے انویسٹر بھائیوں کے لیے جو بلکل روز ہی چپکے وے سٹاک مارکیٹ کے ساتھ آج کیا لیں آج کیا لیں پورا گروپ بھی چلتا رہتا ہے یہ لیں یہ بیچے یہ ان کے لیے یہ میرا میسیج ہوتا ہے لیکن جو اچھے جو سلجے ہوئے جو میرے جو دوست یار ہے انویسٹر ہیں ان کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں آپ جو ہے جو میرا طریقہ کہا رہا ہے وہ ہی اپنا ہائیں یعنی کہ کچھ سٹاک لے چھ مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے جب ان کے اندر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ٹھئی پرسنٹ جب گین ہوتا ہے تو بس وہ بہت گین ہے آپ وہ نکالیں تو نظر بھی آتا ہے یہ دس لاکھ جب چوتہ لاکھ ہوتا ہے وہ بقاعدہ نظر آتا ہے جب یہ دو تو چارج ارزار بڑھتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے کیا ہوا پورا دو مہینے بعد کیپٹل اپنی جگہ پر ہی ہوتا ہے یا شیئر لاس میں ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ جی میں اکیے ڈیٹنشن میں پڑھا رہا ہوں دو مہینے ہوگے کمپنی لاس میں ہی پڑھی ہویا ہے میری نیچے آگیا ہے جو دو دن کم آیا تھا وہ نکل گیا یہ کیا بکواس سل بھی ہے یہ ہمبر تو بہرحال جو اچھے اچھے انویسٹر ہیں جن سے بھی میری بات ہوئی ہے یعنی کئی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان سے میں نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ فائدہ بھی اسی میں ہے اور پندرہ سالہ نچوڑ بھی میری سٹاک بارکیٹ کا یہ ہی ہے کہ آپ نے کرنی ہے پوزیشنل ٹریڈنگ یہ ٹائم میں اچھے سٹاک لے کر رکھنے کا دیر ٹریڈنگ والے سٹاک نہیں آج کر آپ جو ہیں جیسے آپ پر یہ سٹاک بتائیں مزید بھی آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے اندر یا ویسے بتا دیتا ہوں ایک اور سٹاک چاہ رہا ہے نشاد میلس لیمیٹیڈ بہت زیادہ سٹاک سے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے تقریباً یقین کر رہا ہے کہ یہ مفت کا سٹاک ہے اس کی ارننگ چیک کریں کدہ جا رہی ہے اور ٹیکسٹائل سیکٹر ابھی مزید جب ٹیکسٹائل کی خبریں آئیں گے تو اس نے دو سو کے قریب اس نے ٹچ کر جانا ہے آپ کو امریلی کا بتایا اس نے سو سے اوپر جانا ہی جانا ہے موغل نے اوپر جانا ہے کرسل سٹیل میں جانا ہے میپل لیو سیمٹس ہو کے قریب چلا جائے گا پی آر ایل پچی سے اوپر چلے جائیں گے یہ سٹاک یعنی پینتالیس میں جانا ہے تو یہ ساری سٹاک بہت امر جاتا ہے لیکن چیز کیا ہے آپ نے حوصلہ رکھنا ہے ان کو لے کر آپ نے بھولنے جانا ان کے ان پر نظر رکھنی ہے یہ ان کے سٹاپ لاز بس پوچھتے رہنا ہے کہ آپ یہ سٹاپ لاز اگر یہاں سے نیچے آگے تو ہم کیا کریں وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ یہ نیچے آگے کسی وجہ سے نیچے آ سکتے ہیں تو اگر یہ نیچے آگے بہرحال کوویڈ کی وجہ سے جنہوں نے نیچے آنا تھا وہ ہو کے چلا گیا کوویڈ ان ساری کمپنیوں کو ایک ایک دفعہ کوویڈ لگ چکا ہے اب انشاءاللہ امید ہے کہ کوویڈ کے وجہ سے مزید کمپنی سے نیچے نہیں آئیں گی یا مزید اوپر ہی جائیں گی یہ بزاری بات ہے یہ یہ نہیں کہ اگر ٹیکنیکلی بھی دیکھا چاہے جو حکومت جو ہوتی ہماری گورنمنٹ یہاں پر میں آپ کو بتاؤ جو پانچ سالہ گورنمنٹ کا ٹینور ہوتا ہے ساری گورنمنٹ جو پچھلے پندرہ سال کی آپ ان کا ریکارڈ چیک کریں سٹاپ مارکیٹ کا کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی پہلے دو سال مارکیٹ نیچے گلتی رہی صحیح اور جب حکومت کے آخری ایک دو سال ہوتے ہیں یا آخری ٹائم شروع ہو جاتا ہے یعنی ڈائی سال کے بعد والا ٹائم ساری سٹاپ مارکیٹ اچھی ہو جاتی ہے نئے انڈکس بنا لیتے ہیں سٹاک سارے آئی ہوتے کیوں ہی الیکشن کے دن قریب آتے ہیں نئی حکومت کا ٹائم آتا ہے ساری مارکیٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور نئی حکومت کے ٹائم دو سالے مارکیٹ ساری نیچے جب حکومت جانے والی ہوتی ہے الیکشن قریب آتے ہیں ساری سٹاک مارکیٹ اوپر تو آپ یہ اگر observe کریں جب یہ حکومت آئی دو سال اس کو ہوئے تو ایسا لگا کہ بلکل سٹاک مارکیٹ ہو سکتا ہے دس ہزار پر آ جائے لیکن اٹھائیس ہزار کو ٹچ کر کے اب سٹاک مارکیٹ واپس وہ جو ہم سن رہے تھے کہ فیفٹی کو ٹچ کرے گی تو اس کی طرف سفر جاری ہے کیونکہ انہوں نے اعلان کرنے کہ دیکھیں جی ہماری حکومت میں آہ انڈیکس جو آپ فیفٹی تاؤزن اور فیفٹی فائیو تاؤزن کو بھی اس نے کروس کر لیا یہ ہماری بڑی اچیمنٹ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے یعنی کہ بہت زبردست سوچنے والی بات ہے اگر آپ پچھلے پانچ سال والی جو اس سے پہلے حکومت تھی اس میں بھی سٹاک مارکیٹ کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں پی ایس ایکس کی ویب سیٹ پر موجود ہیں ان کی آرنے کے دو سال میں آپ دیکھیں گے مارکیٹ گری پھر اسے پچھلے پانچ سال میں چلے جائے شروع میں گری آخر میں اس نے ہائی بنائے تو یہ وہ ٹائم ہے اس میں سٹاک مارکیٹ میں بہت اچھا ہونا ہے یہ تو اچھا وہی فائدہ کمائے گا جس نے کرنی ہے پوزیشنل ٹریڈنگ لوگ ٹرم نی پوزیشنل ٹریڈنگ بھائی سے آپ نے ٹارکٹ رکھنا یہ اس کا اتنا ہی آئی ہے یہ اسے طرح برجر پہنڈ ہے تین سو کے قریب اس کا ٹارگٹ ہے دو سو اوپر کروز کرے گا آپ سازہ اس ٹاپ لوس پھر اس کے لگاتے جائیں گے آپ دیکھیں کہ ایک سال کے بعد آپ کے کیپٹل میں ہنڈر پرسینٹ وان ٹوئنٹی پرسینٹ آپ کا کیپٹل انکریز ہو چکا ہوگا اور یہ بہت ہے کیپٹل انکریز ہونا اور پورے سال آپ نے اس کی ٹینشن میں نہیں لی آپ رکھی رکھیں روز کے جنڈر میں آپ پڑھے رہیں گے وہ بھی مزید بیماری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صرف بلڈ پریشر ہے اور زیر ہی ٹینشن ہے اور بلکل آپ فیملی میں بھی چڑے ہی رہیں گے تو اس کی میں کبھی بھی آپ کو چاہے وہ مشورہ نہیں دیتا یہ جو روز میرے جو وائس میسیج ہوتے ہیں صرف ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پچیس ہزار پچاس ہزار ستر ہزار ایک لاکھ سے نیچے کی انویسمنٹ ہے ہاں وہ کوئی سٹاک لے لیں اگلے دن اس کو بیج دیں لے لیں بیج دیں وہ کھیلتے رہیں ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے انویسٹر کو کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے لیکن وہ مزے والی بات ہے فائدہ کچھ نہیں ہوتا اس میں نا مجھے آج تک ڈیٹ ریڈنگ میں فائدہ ہوا ہے جو سٹاک ایک ہفتے ڈس دن پندرہ دن یا ایک مہینے کے لئے رکھا اسی سے فائدہ ہوا ورنہ ایک دن والے سٹاک سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اسی کے ساتھ یہ آج کا سیشن میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر جو ہے نا منڈے والے دن آپ سے ملاقات ہوگی نئے حسلے کے ساتھ جذبے کے ساتھ انفرمیشن کے ساتھ ویکنڈ کے اندر میری بہت امپورٹن ویڈیو آئے گی موونگ ایوریج ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سمجھانے کی کوشش کروں گا تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ